سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا آمین سم آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج ہم خاص طور پر جس حوالے سے بات کریں گے وہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے سورہ بقرہ قرآن کی وہ سورہ جس کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان ہے سورہ بقرہ اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور یہ آیت ہے آیت القرصی اور سورہ بقرہ ہی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو سورتوں سورہ البقرہ اور سورہ الامران کے حوالے سے آپ نے فرمایا از زہرہ وین یعنی دو چمکنے والی صورتیں از زہرہ وین ان کو پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو سائبان دو بادبان دو پرندوں کے جھنڈ اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش اور جھگڑا کریں گی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے حوالے سے فرمایا اس کو حاصل کرنا باعث برقت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سورہ بقرہ کے حقامات کو پڑھنے سیکھنے سمجھنے اور سب سے پڑھ کر اپنی زندگی کے خاکوں میں اس کے ساتھ رنگ بھرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالی سورہ بقرہ کے اس آیت میں فرما رہے ہیں ایک حکم دے رہے ہیں اور پھر اس حکم سے ملنے والا ایک فائدہ اور اس کا ایک فیض جو ہے وہ بھی قاری قرآن کو سمجھا رہے ہیں حکم کیا ہے فَزْقُرُونِ فائدہ کیا ہے اَزْقُرْكُمْ فَزْقُرُونِ اے قاری قرآن اے صاحب ایمان تم کیا کیا کرو پس تم میرا ذکر کیا کرو اللہ سبحانہ تعالی آیت میں حکم دے رہے ہیں قاری قرآن کو مومن کو ذکرِ الٰہی کا کہ تم میرا ذکر کیا کرو ذکر کا مطلب ذکر کا مطلب ذکرہ کا مطلب ایک تو یاد کرنا ہے یاد کرنا یاد دہانی رکھنا اور ذکرہ کا مطلب ہے تذکرہ کرنا تو مینشن تو گویا اللہ سبحانہ تعالی خکم کیا دے رہے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھا کرو اپنے دلوں میں میری یاد بسا لیا کرو اور اپنی زبانوں میں میرا ذکر اور اپنی زبانوں پر میری تذکرہ جاری رکھا کرو ذکرِ الٰہی کا حکم ہے یاد رکھے گا اللہ کا ذکر اور ذکرِ الٰہی اللہ سبحانہ تعالی کا ایک بہت پسندیدہ اور ایک بہت ہی افضل عمل ہے اللہ سبحانہ تعالی کے ہاں ایک عبادت کی حالت ہے اور مومن کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے اس حالت کا صرف حکم ہی نہیں مومن کے لئے اس حالت کو پسند بھی فرمایا ہے اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالی کا قرآن ہی میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ کہ دیکھو تم غافلوں میں سے نہ ہو جانا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل میری یاد سے غافل ہو جائے تمہارے لب تمہارے ہونٹ میرے ذکر اور میرے تذکروں سے میری تسبیحات سے غافل ہو جائے وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ تو اللہ سبحانہ تعالی کی یہ تاقید وَسْكُرُونِ اور یہ عمر وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ متحرک بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد کی اس دعا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا فرماتے تھے رَبِّ عَنِّيَ لَا ذِكْرِكَا وَشُكْرِكَا وَحُسْنِ عِبَادَ تَكْ کہ اللہ سبحانہ تعالی تو معاونت کرنا میری شیطان کی اکساہتوں اور شیطان کی وسوسوں اور فتنوں کے خلاف میری معاونت کرنا کہ میں میں تیرا ذکر کروں میں تیرا شکر کروں اور میں تیرا ذکر اور تیرا شکر کر کے اپنی عبادات کے اندر خسن پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ چلنے سے پہلے یہ بھی یاد رکھئے گا جب زبان زاکر ہوگی اور دل شاکر ہوگا تو ہی عبادات میں حلاوت اور خسن پیدا ہوگا عراب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے قرآن کی ایک آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک سوال بھی کیا قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ذَحَبَ وَالْفِزَّةَ فَبَشِّرُ بِعَذَابِنْ عَلِيمِ کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کے دھیر خرچ کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ هَا فِي سَبِيلِ اللَّهُ اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو کیا کرو ان کو عذابِ نَلِيم ان کو بہت بڑے عذاب کی خوشخبری سنا دو سرکیسٹکلی کہا جا رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے سونے چاندی کے دھیر جمع کر کے ان پر اللہ کا حق انہی زکاة نہ ادا کرنے والوں کیلئے جب یہ وعید اس آیت میں دی تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فوراں ہی سوال کیا اور اظہار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد اب ہم سونے چاندی کا دھیر جمع کرنے کی تو کوشش نہیں کرتے تو اب ہمیں بتائیں کہ اب ہم کیا جمع کریں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع کیے جانے کے لائق تین چیزیں ہیں جمع کیے جانے کے لائق تین چیزیں ہیں یعنی if you want کہ تم کوئی چیز جمع کرو تو پھر تین چیزیں جمع کرنے کی کوشش کرو اور یہ تین چیزیں کیا ہیں ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور صبر کرنے والا جسم آپ پھر اسی سے ملتی جلتی حدیث میں آپ نے ایک اور جگہ فرمایا جس شخص کو چار باتیں مل گئیں جس شخص کو چار باتیں مل گئیں اس کو گویا دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں اس کو گویا دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں اور یہ چار چیزیں کیا ہیں آپ نے فرمایا زاکر زبان شاکر دل سابر جسم اور دین کے مددکار ازواج اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاروں نعمتیں ہمیں ہمارے ازواج کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں اور ذریعتوں کو یہ چاروں نعمتیں نواز دے اللہم جہلنی سبورا و جہلنی شکورا ربی عائنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ذکر کا تذکرہ اور ذکر کی تاقید فرما رہے ہیں ذکر الہی سے مومن کو کیا کیا برقتیں اور کیا کیا فیض اس کے شاملے خال ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انقبود کی آیت نمبر پانچ میں فرمایا ہے واضح طور پر وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرْ ذِكْرِ الْحِي کی کیا بات پوچھتے ہو ذکر الہی تو سب سے اکبر سب سے بڑا عمل ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرْ ذِكْرِ الْحِي تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا عمل ہے سب سے افضل عمل ہے اور ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب روزہ رکھتے ہیں ہم سب میں سے سب سے زیادہ عجر کس روزے دار کا ہوگا تو آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے روزے میں ذکر سب سے زیادہ کیا پھر پوچھا گیا کہ ہم سب جہاد کرتے ہیں ہم سب میں سے کس مجاہد کا عجر سب سے زیادہ ہوگا آپ نے فرمایا جس نے ذکر سب سے زیادہ کیا اور یوں ہی صحابہ اپنے مختلف عمل پوچھتے رہے اور آپ ہر عمل میں یہی کہتے رہے جس نے ذکر سب سے زیادہ کیا یاد رکھ لیجئے ذکرِ الہی پھر وہ افضل عمل ہے بزاتے خود بھی ذکرِ الہی ایک افضل عمل ہے سب سے زیادہ عجر اور سواب والا عمل اور عبادت ہے اللہ کے پسندیدہ عمال میں سے ایک عمل ہے اور صرف یہی نہیں یہ ذکر کا عمل جس عمل کے ساتھ شامل ہو جائے وہ اس عمل کا بھی عجر سب سے زیادہ بڑھا کر دیے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے اسے ایک اور بات بھی یاد رکھئے گا ذکر کا طریقہ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم لمبے لمبے وظیفے کرنے کے لیے اپنے فرائض کو چھوڑ کر مثلا کسی بیمار کی آیادت کا کام چھوڑ کر کسی گھر کی ذمہ داری کو چھوڑ کے تر کر کے لمبے لمبے وظائف کیے جائیں ذکر کا طریقہ کیا ہے چلتے پھڑتے اٹھتے پیٹھتے جب ہمارے جسم کے آزا اور ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ ہمارے زندگی کے فرائض ادا کر رہا ہے اللہ کے بندوں کے حقوق اور خدمت کر رہا ہے اس وقت ہماری زبان ذکر الہی سے تر اور مصروف عمل یہی ذکر کا بہترین طریقہ ہے اور یہ یاد رکھے گا ایسا شخص جو اپنے معمولات زندگی میں ذکر کرتا رہتا ہے اس کو ان معمولات کے عامال کا عجر بھی سب سے زیادہ بڑھا کر دیا جائے گا یہ اللہ کا ذکر کتنی زیادہ بڑی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور آج ہی کی آیت میں مثلا اگر آپ دیکھیں تو کتنی بڑی بات ہے فَذْقُرُونِي أَذْقُرْكُمْ کتنا بڑا عمل ہے کہ تم جب اللہ کا ذکر کرو گے تو وہ اللہ اکبر وہ سب سے بڑا رب تمہارا ذکر کرے گا یہ ہے ذکر الہی کی بڑائی اور اس کی عظمت تم اللہ کا ذکر کرو گے تو وہ عظیم رب تمہارا ذکر کرے گا یہ ہے اس کی بڑائی تم اللہ کے ہم مذکور ہو جاؤ گے اور اس بات کی اس بات کی تفسیر خدیث میں بھی تو آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ نے بخاری اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے الفاظیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں میں اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں جب میرا بندہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں جب میرا بندہ مجھے ایک محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کی محفل سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں لپک کے اور دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں تو یہ ہے ذکرِ الٰہی کی برکت اور یہ ہے ذکرِ الٰہی کی فضیلت کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بندہ مذکور ہو جاتا ہے اور کیسے اور کس طرح مذکور ہوتا ہے وہ بندہ ذاکر بہت ہی پیاری اور طویل سی حدیث ہے اس کے الفاظ تو نہیں لیکن اس کا مفہوم میں آپ کو سناتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی ایک سرگرمی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے اس زمین میں چلتے پھرتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں الملائکہ تو سیارہ فرشتے جو ہیں وہ سیر کرتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں اور ان کے چلنے پھرنے کا مقصد کیا ہے وہ کچھ ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں وہ ایسی جگہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں جہاں کچھ بندے بیٹھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات اس کی ذات اس کے صفات اس کے اختیارات اس کے احکامات اس کے قلام کی تعلیم اور نشستوں میں بیٹھیں حدیث میں آتا ہے کہ جب ان فرشتوں کو تلاش کرنے والے فرشتوں کو ایسی محفل ملتی ہے تو فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اس محفل کے گھرہ اور دائرہ اور اہاتہ باندھ لیتے ہیں حدیث مزید بتاتی ہے کہ یہ گھیرنے والے فرشتے زمین اور آسمان میں آنے جانے والے فرشتوں کو روکتے ہیں یہاں تک کہ اس محفل کو زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے اپنے گھیرے سے تھاپ لیتے ہیں اور گھیر لیتے ہیں جتنی دیر یہ حاضرینِ محفل یہاں بیٹھے رہتے ہیں فرشتے ہر آنے والے کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں ان حاضرینِ محفل کے دلوں میں سکینہ تاری کرتے ہیں اور ان محفل کے لوگوں کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ محفل تکمیم تک پہنچتی ہے محفل برخواست ہوتی ہے تو یہ لوگ اس محفل سے نکلتے ہیں تو فرشتے بھی اس محفل کو گھیرنے والے فرشتے بھی یہاں سے نکلتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خضور قانصر ہوتے ہیں حدیث مزید بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فرشتوں کو مخاطب ہو کر ان سے پوچھتے ہیں حالانکہ حدیث میں الفاظ ہے حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتے ہیں گوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے پوچھتے فرشتوں سے یہ پوچھتے ہیں یہ کون تھے تو فرشتے ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں الہی یہ تیرے بندے تھے اللہ سبحانہ تعالی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے تھے تو فرشتے کہتے ہیں الہی یہ تیرا ذکر کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالی مزید ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں یہ کیا چاہتے تھے یعنی ان کا مقصد ان کا مدہ ان کا غرض کیا تھی یہ کیوں جمع ہوئے تھے تو اس پر حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں الہی یہ تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار تھے الہی یہ تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار ہیں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ان فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں مجھے میرے جلال کی قسم ان سب کو میں نے ان کے اٹھنے سے پہلے پخش دیا یہ ہے یہ ہے ذکر الہی کی برکت اور یہ ہے ذکر الہی کے فیوض کہ ذکر اور دین اور قرآن کی تعلیم اور تدریز کی محفلوں کے شامل ہونے والوں کے حق میں اللہ سبحانہ تعالی اس سے بہتر محفل فرشتوں کی محفل میں یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے گناہ میں نے پخش دی اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کی صف میں شامل فرما دے اللہ ہم ذکر کی قرآن کی حدیث کی محفل کے لوگوں کے لئے فرماتے ہیں تو ایک فرشتہ اللہ سبحانہ تعالی سے مخاطب ہو کر ہم کلام ہو کر فرماتا ہے کہ الہی تو نے جو یہ عام بخشش کا اعلان فرمایا ان لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا ان لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس محفل میں شامل ہونے کی غرض اور نیت سے نہیں آیا تھا وہ تو سرے راہ گزر رہا تھا گزرتا گزرتا وہ اس محفل میں آ بیٹھا اس کے لئے کیا حکم ہے کہ وہ تو اس محفل کے لئے نہیں آیا تھا وہ تو ویسے پاسر بھائی تھا اور وہ آ کے بیٹھ گیا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی فرمائیں گے یہ ایسے نصیبے والے لوگ ہیں یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں لا تشتقیب جلی سے ہم ان کے تو ساتھ بیٹھنے والے بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوں گے تو یہ ہے ذکرِ الہی کی برکت اور یہ ہے وہ ذکرِ الہی کی رحمت جو شامل حال ہو جاتی ہے اس شخص کے جو ذکر کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور یاد رکھے گا ذاکہ صرف اللہ کے ہاں مذکور نہیں ہوتا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت وہ میرے قریب ترین ہوتا ہے اس وقت وہ میرے قریب ترین ہوتا ہے گویا اگلا انام یاد رکھ لیجی ذکر الہی کا اگلا انام قرب الہی ہے اور یاد رکھے گا وہ شخص جو اس کا ذکر اللہ کے ہاں ہو جس کو اللہ بخشش کے پروانے دے جس کو اللہ کا قرب ملے گا جو افضل عمل کرے گا جو رحمان کے قریب ہو جائے گا انشاءاللہ وہ شیطان سے ضرور محفوظ ہو جائے گا اور حدیث بھی بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے دل کے دو حصے ہیں ہر انسان کے دل کے دو حصے ہیں ایک حصے میں اس کا شیطان اور دوسرے حصے میں اس کا فرشتہ رہتا ہے جب وہ شخص اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تسبیحات کرتا ہے تو اس کا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جب وہ ذکر کو ترک کرتا ہے یا چھوڑتا ہے ذکر کے سلسلہ تو وہ شیطان اپنے دل کے حصے پر واپس آتا ہے آہستہ سے اپنی چونچ رکھے اس شخص کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے اور یاد رکھے گا شیطان کو اختیار صرف وسوسہ ڈالنے کا ہی اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ شیطان وسوسہ کس کا ڈالے گا کوئی خیر اور بھلائی اور نیکی کے کام کا نہیں گناہ کے کام ہی کا وسوسہ ڈالے گا تو ذکرِ الہی سے شیطان کی اکساہتوں اس کے وسوسوں سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور شیطان سے دور اور رحمان کے قریب ہو جاتا ہے اور خود ہی ذرا سوچ لیجئے جو رحمان کے قریب ہوگا جو رحمان کے ہاں مذہور ہوگا جو شیطان سے محفوظ ہوگا جو شیطان کی اکساہتوں سے بچ جائے گا پھر اس کے دل پر کیا آئے گا اس کو سکینہ میسر آ جائے گا اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَا اِنَّ الْقَلُوبِ دیکھو ارے غم کے مارو اس معاشرے کے ستائے ہوئے لوگوں سکون کا ہاں ڈھونٹے ہو کیا خیال ہے آج سکون ناپیت نہیں ہے آج سکون ناپیت نہیں ہے لوگ بے سکونیوں کا لوگ انتشار کا گھبراہٹوں کا ٹینشنز کا شکار نہیں ہے انگزائیٹیز ٹینشنز ڈپریشنز نروس بریک ڈاؤنز آج معاشرے میں کتنے کامن ہیں کوئی کوئی اچھے سے اچھا لباس پہن کے سکون پانے کی کوشش کر رہا ہے کوئی بڑے سے بڑا گھر بنا کے پور سکون ہونے کی کوشش کر رہا ہے کوئی بڑے سے بڑی خوب سے خوب تر گاڑی خرید کر پور سکون اور مطمئن ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی کچھ نہیں تو جائے داتیں اور نقدیں اور سونے چاندی کے ڈھیر سمیٹ سمیٹ کے پور سکون ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں تو ٹرینکولائزرز اور سیڈیٹیوز اور ریلیکسنس اور ہپنوٹکس کے گولیوں کی گولیوں کے پھکے مار مار کے سونے اور سکون کی کوشش کر رہے لیکن اللہ نے فرما دیا سکون کاں ڈھونڈتے ہو سکون قلب تمہیں اللہ کی ذکر میں ملے گا اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد رکھو زبان پر ذکر تاری رکھو ذکر کی محفلوں کے ساتھ جڑے رکھو وہیں پہ تمہیں سکون ملے گا وہیں پہ تمہیں سکینہ قلب کا ملے گا اور ساتھی اللہ سبحانہ تعالی نے وان بھی کر دیا جہاں ذکر کے ساتھ سکون ملے گا وہاں ذکر کی کمی کتاہی اور غفلت سے بے سکونیاں بھی ملے گی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرِزْ أَنْ ذِكْرِ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا وَمَنْ أَعْرِزْ أَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظُنْكَ دیکھو جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا مو موڑے گا اس کے دل میں میری یاد نہیں رہے گی اس کی زبان پر میری تسبیحات اور ذکر اور تذکریں نہیں رہیں گے وہ میری نعمتوں کو یاد نہیں کرے گا وہ میری نوازشوں کو یاد نہیں کرے گا وہ میری قدرت میرے کمالات کو بھول جائے گا فراموش کر دے گا تو پھر میں کیا دوں گا پھر میں اس کا سکون اس سے چھین کر اس سے زندگی گزارنے کا طریقہ اس کا تنگ کر دوں گا اور اس کی معیشہ تو اس کے لیے تنگ کر دوں گا اس کی زندگی گزارنے دھوبر ہو جائے گی اجھیرن ہو جائے گی مشکل ہو جائے گی اس جس کی زندگی اور کیا خیال ہے یہ آج نظر نہیں آتا کیا خیال ہے یہ آج نظر نہیں آتا آج سب کی زندگی آج سب کی زندگی اجھیرن ہے آج سب ایک دوسرے سے تنگ ہیں بیزار ہیں اولادِ ماں باپ سے تنگ ہیں ماں باپ اولادوں سے تنگ ہیں ملازم اپنے آقا سے تنگ ہیں اور مالک اپنی ملازموں سے تنگ ہے بیوی شوہر سے تنگ ہے شوہر بیوی سے تنگ ہے حاکم محکوموں سے تنگ ہے محکوم حاکموں سے تنگ ہے کیا ایک ٹوٹل بیزاری ایک ٹوٹل تنگی ہر چیز ہونے کے باوجود آپ گھروں میں دیکھتے ہیں کئی گھر ایسے آپ کو نظر آئیں کہ کھانا ہے پینا ہے رزق ہے گاڑیاں ہیں سواریاں ہیں سونے ہیں چاندی ہے جائداتیں ہیں لیکن زندگی سے بیزار ہیں اچانٹ ہیں تنگ ہیں کیوں؟ کیونکہ ذکر سے دوری ہے اللہ کی یاد بھلا دی وَلَا تَقُمْ مِنَ الْغَافِنِينَ کا حُکم بھلا دیا لوگ غافل ہیں نمازوں سے غافل ہیں قرآن کے تعلق سے غافل ہیں تسبیحات زبانوں پر جاری نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نسخیں ہمیں سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما ذکر کی ایک اور فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ سورة جمعہ میں فرماتے ہیں سورة جمعہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَذْقُرُ اللَّهَ قَسِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دیکھو اللہ کا ذکر قصر سے کیا کرو تاکہ تم فلاحتی ہے جو تو گویا فلاکن اس کا کیا ہے دنیا میں کامیابی چاہتے ہو موت کے وقت قبر میں حشر میں پلسرات میں حساب کتاب میں فلاحت چاہتے ہو تو وَذْقُرُ اللَّهَ قَسِيرًا اللہ کا ذکر قصرد سے کیا کرو خود بھی زبان پر ذکر جاری رکھنا اور ذکر کی میفلوں کے ساتھ جڑ جانا یہ فلاہ کا نسخہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی تو تعقید فرمائی نا حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا گزر روزت الجنہ میں سکھو جائے جب تمہارا گزر روزت الجنہ سکھو تو تم بھی کچھ چرچگ لیا کرو صحابہ اکرام نے فوراں سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزت الجنہ جنت کے باغوں سے کیا مراد تو آپ نے فرمایا اس سے مراد ذکر کی محفلیں ہیں ذکر کی محفلیں ہیں اس سے مراد اور پھر دھورا لیجئے ذکر کی محفلوں سے کیا مطلب ہے یعنی وہ محفلیں جہاں اللہ کی ذات اس کے صفات اس کے اختیارات کے تذکرے ہوں اس کے حلال حرام اس کے احقامات اس کے امر اس کی نواہی اس کی تعلیمات تو یہی ذکر الہی کی محفلیں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وانتہ بھی فرمایا ہے جس زمین کے ٹکڑے پر میرے ذکر کی محفل برپا کی جائے اس زمین کے ٹکڑے کو میں جنت میں داخل کر دوں گا اللہ زمین کے ان ٹکڑوں کے ساتھ ہم سب کو بھی جنت میں داخل فرما دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مومن عورتوں اور مردوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ان کے عجر کا پہ تذکرہ فرمایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کی صفات فرماتے ہیں کیا ہے والذاکرین اللہ کثیرہ والذاکرات وہ لوگ جو اللہ کا قسرت سے ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرنے والی ہیں والذاکرین اللہ کثیرہ والذاکرات اعد لہم مغفرت و عجر عظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے احتمام سے تیار کیا ہے ان کے لئے بخشش کا انام اور ان کے لئے بہت بڑا عجر تو یہ یہ ہیں برقتیں اور یہ ہیں فیوز ذکر الہی کے اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وانف کر دیا ہے اے ایمان لانے والو اے ایمان لانے والو یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں 웠 primero کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں ذکر سے غافل نہ کرتے اور میرا خیال ہے کہ آپ اگر ہلکا سا سوچیں گے تو یہ مال اور اولادیں ہی تو آج ذکر الہی سے غافل کرتے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ مالی معاملات کاروبار بزنس جوبز سیمینارز میٹنگز کانفرنسز اور پھر یا بچوں کی ٹیوشنیں ان کو نمازوں سے روک رہی ہیں یا بچوں کی ماں کی ٹیوشنیں بچوں کو ٹیوشنوں پہ لاری ہیں چھوڑ رہی ہیں پکنڈ راپ کری ہیں نمازوں سے غافل ہیں قرآن کی تلاوت سے غافل ہیں نہ لوگوں کو آج ان بنیادوں کی وجہ سے نہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے نہ قرآن سیکھنے کا وقت ہے نہ دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کوئی کوئی حصہ زندگی میں موجود ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر منع فرما دیا یا ایوہ اللہ زین آمن ہوئے دیکھو اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اگر تم کہتے ہو کہ ہم صاحب ایمان ہیں اور اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے ہو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر کیا ہے تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے نہ روکیں جو ان چیزوں کے گرد و پیش میں پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالی کے ذکر سے غفلت کرے گا یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں اللہ ہمیں ان بدبخت خسارہ اٹھانے والوں میں سنہ بنا دے تو اگر آج کے حوالے سے دہرا لیجئے انشاءاللہ کل کے نشست میں ہم بات کریں گے کہ پھر ذکر الہی کیسے کیا جا سکتا ہے اور کس کس چیز کو ہم ذکر الہی کے حوالے سے اپنی زندگی میں رائج کریں گے تو اپنی بات کو تکمیل تک پہنچانے سے پہلے آج پھر دہرا لیجئے کہ ذکر الہی سے ملنے والی برکتیں اور فیوز کیا ہیں جب ہم ذکر کریں گے تو ہمیں اسے کیا کیا فائدے میسر آئیں گے ذکر کرنے والا افضل عمل اور افضل عبادت کرتا ہے ذکر کرنے والا جس عمل کے دوران ذکر کرتا ہے اس عمل کا بہترین بڑھا چڑھا کے عجر نوازہ جاتا ہے ذکر کرنے والے کا ذکر اللہ کے ہاں اس محفل سے بہتر فرشتوں کی محفل میں کیا جاتا ہے ذکر کرنے والا اللہ کے ہاں مذکور ہو جاتا ہے ذکر کرنے والا اللہ کا قرب پاتا ہے ذکر کرنے والا ذاکر شیطان کے گندے وسوسوں اور نجاستوں اور اکساہٹوں سے محفوظ ہو جاتا ہے رحمان کے قریب اور شیطان سے دور ہو جاتا ہے ذاکر ذاکر محفل میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دلوں پر سکینہ فرشتے تاری کرتے ہیں ذاکر ذکر کرتا ہے تو اس کو سکون قلب اور اس کو اتمنان قلب میسر آتا ہے ایک مومن ذکر کرتا ہے تو اس کی ذکر کی میفل میں اٹھنے سے پہلے اس کو گناہوں کی بخشش کا نظرانہ نواز دیا جاتا ہے اور اس کا ذکر فلاہ کا توفہ اور فلاہ کی کامیابی نواز دیتا ہے اور ذکر کا کرنا اس مومن کو خسارے سے بچانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے اور یہ ذکر ہی ہے جو مومن کو عجرن عظیمہ کا مستحق بنا دیتا ہے اسی طرح ذکر نہ کرنے والا وَلَا تَكُم مِّنَ الْغَافَلِينَ ذکر سے غفلت کرنے والا اللہ کے قرب سے محروم اور رحمان سے دور اور شیطان کے قریب ہو جاتا ہے شیطان کے اکساہتوں اور شیطان کے وسوسوں کا ترنوالہ بن جاتا ہے اور شیطان کی اکساہتوں کا شکار ہو جاتا ہے فَسَا آقَرِينَا یہ شیطان اس کا حملشین بن جاتا ہے اور ذکر کرنے والا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ذکر سے مو موڑنے والا اور ذکر سے اعراض کرنے والا اللہ اس کی معیشت اور زندگی کا گزران تنگ کر دیتا ہے اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے ذکر سے اعراض کرنے والے کے لئے آگے یہ بھی فرمایا تھا فَاجَعَلَهُ فِي الْآخِرَتِ عَعْمَا یہ ذکر سے اعراض کرنے والے کو قیامت کے دن میں اندہ بنا کر اٹھاؤں گا اس کو آخرت کا جو خسارہ ہے فلا سے تو جو محروم ہوگا وہ ہوگا لیکن آخرت نے فَاجَعَلَهُ فِي الْآخِرَتِ عَعْمَا قیامت کے دن اس کو اللہ سبحانہ تعالی نے وعید دی کہ اس کو اندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اس کو آنکھوں کی بنای سے محروم کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اللہ سبحانہ تعالی سے مخاطب ہو کر پوچھے گا کہ اللہ میں دنیا میں تو بسارت سے نوازا گیا ہوں آج میری بنای کا معاملہ کیوں کر ایسا ہوا تو اللہ سبحانہ تعالی اس سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ جس طرح تم نے ہمیں بھلا دیا تھا آج ہم نے تمہیں بھلا دیا تو ذکر کو بھولانے والا اللہ کی یاد کو دل سے بھولانے والے کو اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن اس کو بھولا دے گی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی یہ گوشت کا ٹکڑا اور اس گوشت کے ٹکڑے زبان کی قوت گویائی جیسی نعمت جو تم نے ہمیں عطا کی ہے اللہ ہمیں ذاکر بنا دے اللہ اپنی زبانوں پر ذکر الہی جاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ یہ دل جو تم نے ہمیں دیئے ہیں اللہ ان دلوں میں اپنی یاد اور اپنی محبت اور اپنا تقوی بزانے والا خوش نصیب بنا دے ربی عائنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک ربی عائنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک یا ارخم الراخمین ذاکر بنا عبادت گزار بنا اللہ عبادت گزار بنا کے اپنی فرما برداری کے طریقوں سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرما اللہ شیطان کی گندگیوں اور اکساہتوں سے بچنے والا خوش نصیب بنا اللہ سبحانہ تعالی اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے اور یا ارخم الراخمین ہم سب کی نشستوں میں اٹھنے سے پہلے ہم سب کے چھوٹے بڑے چھوٹوں کے بڑوں کے یا ارخم الراخمین غفور الرحیم اٹھنے سے پہلے سب کے گناہوں کو بخش دینا ربنا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہ دیتنا وَحْبَ لَنَا مِنْ لَد Planning رحمہ ا یو بَایْتَ ایسیبا سُبْحَانَ کَاللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ وَنْ لَا عَلَا ہے اِلَّا antaً نَسْتَغْرُكَ وَنَتُوبُ بَلَیْكَ سُبْحَانَ عَبِّكَ رَبِّmannie اَ Xi surprising وَسَلَامُ الَا لَا الْمُرْسَلِينَ والحمدللہ رب العالمین آمین سُم آمین